اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج میں بات کرنے چاہ رہی ہوں اوپن پورز کے بارے میں اوپن پورز جو کہ بہت سے لوگوں کا مسئلہ ہے گلز تو گلز بوئیز کا بھی بہت زیادہ یہ مسئلہ ہے اوپن پورز کا بہت سے بہت سے لوگ پریشان ہیں ان کی سکین جو ہے بہت زیادہ خراب ہوئی ہے ان پورز کی وجہ سے اور ان پورز سے پھر جب ان میں ڈسٹ چلی جاتی ہے تو ہم ٹھیک سے سکین کو گلین نہیں کرتے ہیں تو پھر ڈسٹ اس میں چلی جاتی ہے ڈسٹ جب جاتی ہے تو وہ بلیک ہیڈز بن جاتی ہیں بلیک ہیڈز بننے کے بعد وہ پیمپلز بن جاتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اس سے بہت سے لوگ پریشان ہیں تو آپ کی پریشانی کا حال میں آج آپ کو بتانے جاری ہوں تو میں تین سے چار آپ کو سٹیپس بتاؤں گی وہ آپ نے فالو کرنے ہیں اس کو آپ نے ویک میں ایک بار تو لازمی آپ نے ٹرائے کرنا ہے سٹارٹ میں آپ ویک میں دو سے تین بار کر لیں اور جب آپ کو فرق نظر آنا شروع ہو جائے تو آپ اس کو ویک میں پھر ایک بار لازمی ٹرائے کریں اگر ویک میں پھر بھی آپ کو ٹائم نہیں لگتا تو آپ منتھ میں ایک بار جو ہے لازمی اس چیز کو اس ریمیڈی کو اپلائی کیجئے اپنے فیس پہ تو آپ کے انشاءاللہ اوپن پورز جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے اوپن پورز جو ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پڑا نہیں کون سا مایجک ہوگا جسے اوپن پورز ٹھیک ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے ایکچولی اوپن پورز جو ختم نہیں ہوتے کم ہو جاتی ہیں شرینک ہو جاتے ہیں مینِمائز ہو جاتے ہیں لیکن بالکل جو ہے وہ ختم نہیں ہوتے ہیں یہ اس طرح کی ایک چیز ہے جو کہ بالکل ختم نہیں ہوتی ہے تو چلتے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے کیا کیا سٹیپس فولو کرنے ہیں تو آپ کی سین اچھی ہو جائے گی آپ کے اوپن پورز بہت منیمائز ہو جائیں گے بہت زیادہ شرنگ ہو جائیں گے اس کے لیے ہمیں روز وارٹر چاہیے ایپل سائیڈر وینیگر چاہیے گرین ٹی ٹی بیگ چاہیے اچھا جی انڈا چاہیے ٹوماٹر چاہیے لیمن چاہیے اور سب سے بہتر جیسے میں بولی گئی اور ہمیں بنانا کے چھلکے چاہیے اس طرح سے یہ دیکھیں اور اس طرح ہونا چاہیے بنانا زیادہ سارا پکا ہوا بنانا ہونا چاہیے اس کے چھلکے اس طرح کے تاکہ ہمیں یہ اندر کا پلپ چاہیے تو وہ اچھی طرح سے ہم اتار سکیں تو زیادہ پکا ہوا بنانا جو ہے اس کے اپنے چھلکے جوز کرنے ہیں ٹھیک ہے جی تو چلتے ہیں فرسٹ سٹیپ کی طرف تو جناب ہمارا پہلا سٹیپ ہے ماسک اب ہم نے یہ ماسک بنانا کس طرح ہے یہ کوششن آرائز ہوتا ہے کہ کیسے بنانا ہے ہم نے بنانا کے چھلکے آپ ایک بنانا لے لیجئے اس کا جو ہے وہ حاف بے شک لے لیں آپ اس کا چھلکا اس کا یہ جو اندر کا پلپ ہے اس کو آپ نے اتار لینا ہے یہ دیکھیں میں آپ کو اتار کر دکھاتی ہوں اس طرح سے اس کو ہاتھ پر رکھیں گے یہاں یہ فوق لیں گے اور یہ ایسے یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں جسا یہ بلیک بلیک سا پلپ اتار رہا ہے یہ سارے میں آپ کو اتار کر دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی میں نے اس کے اندر کا پلپ یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کا پلپ اتار لیا ہے اپس پلپ اتار لیا ہے میں نے یہ چھلکوں کو بالکل خالی کر دیا cioè اپنے چھلکوں کو پھینکنا نہیں ہے کیونکہ بعد میں آپ نے اسی سے کرنی ہے تو یہ دیکھیں چلکیں ان کو اس طرح ہی رکھ لیں گے تو پھر جب فیس پر پلائے کر لیں اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ان چلکوں کا ہم نے کیا کرنا ہے ان کو ہم سائٹ پر سبھال کر رکھ دیتے ہیں اچھا جی تو اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس کا پل پتار لیا بنانا کا اب سیکنڈ اس کے اندر ہم نے انگیڈنٹ ایڈ کرنا ہے ہم نے ایپل سائیڈر ویننگر ایڈ کرنا ہے یہ دیکھیں آپ یہ اس طرح ہوتا ہے اس کو سیب کا سرکہ بھی کہتے ہیں مطلب وائٹ ویننگر نہیں ہے یہ ایپل ویننگر ہے ایپل سائیڈر بھی اس کو کہتے ہیں آپ دیکھ لیجئے سکرنشورٹ لے لیجئے بہشک لینا ہے اگر آپ کے پاس شاور بوٹل میں ہے تو آپ نے اس کے فور بار مطلب فور ٹائمز آپ نے اس کا شاور کر لینا ہے اس کے اندر اگر آپ کے پاس میرے طرح اس طرح کی بوٹل ہے تو آپ کیا کریں گے اس میں اندازے سے یا پھر ٹی سپون لے لیجئے گا تو آپ نے ہاف ٹی سپون اس میں یہ دیکھیں جی میں اس سے لے دی ہوں ڈکن کے ساتھ ٹھیک ہے زیادہ نہیں ڈالنا آپ نے اس کو تھوڑا سا ڈالنا ہے ہاف ٹی سپون ٹیبل سپون نہیں دھیان سے سنیئے بات ہاف ٹی سپون آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے جی ایڈ کر کے تو یہ دی آپ نے اس کو پلپ کو اس طرح سے دونوں چیزوں کو اپل سائیڈر کو اس کے اندر اچھے سے اس کو آپ نے مکس کر لینا ہے آپ کو مکس کر کے دکھاتے ہوں اچھا جی تو یہ دیکھیں میں نے اس کو اچھے طرح سے اپل سائیڈر کو اس کے اندر ایڈ کر لیا ہے اچھا جی اب ایک چیز آپ یہ نوٹ کیجئے گا کہ جن کی سکن سینسٹیو ہے وہ لوگ سن لیں جن کی سینسٹیو ہے وہ اس میں اپل سائیڈر ایڈ نہ کریں وہ جسٹ پلپ بھی اکیلا مطلب جو بنانا کا پلپ ہے وہ اکیلا بھی یوز کر سکتے ہیں ان کو اپل سائیڈر جو ہے وہ ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اگر تو کسی کی سکن جو ہے وہ نورمل ہے مطلب رگڑا شگڑا برداشت کرتی ہے سکن تو وہ لوگ اپل سائیڈر ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اپل سائیڈر اپنے ہافٹی سپون یا ہافٹی سپون سے بھی تھوڑا سا کم ایڈ کر لیجئے گا تو سینسٹیف سکن سکن والے وہ تھوڑا آوائیڈ کریں مینگر سے اب سینسٹیف سکن والے پوچھیں گے کہ یہ ریمیڈی تو آپ نے بتائی ہے تو ہم کیا لگائیں پھر اگر آپ سائیڈر نہیں جوز کر سکتے تو آپ جو ہے نورمل سکن والے سوری سینسٹی والے جو ہیں وہ پلپ اکیلا جو ہے سائیڈر کے بغیر وہ بھی یوز کر سکتے ہیں نمبر ٹو وہ لوگ یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی ٹومیٹو ہے ٹومیٹو کو ہاف کٹیں گے اس کا پیوری نکال لیں گے ٹومیٹو پیوری میں آپ لوگ سینسٹیف سکن والے ٹومیٹو پیوری لے کر اس میں ون رائے کر مجھے اپنے پیوری 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 اپلائی کر لینا ہے ٹھیک رائے جی اور 5 ہ اس کو آپ نے اس طرح سے چھوڑ دینا ہے جب آپ کے 5-6 منٹ ہو جائیں گے complete تو سینسٹیف سکین والے جو ہے ان کا سائٹر تو ایڈی نہیں ہونا تو وہ بھی 5-6 منٹ لگا سکتے ہیں تو دوسرے لوگ بھی وہ 5-6 منٹ لگائیں اور اب دیکھیں میں بتاتے ہوں چلکے کا کیا کام تھا یہاں پہ اس چلکے کو ہم نے کیا کرنا ہے یہ جب 5-6 منٹ ہو گئے ہیں اس پلپ کو ہمیں لگائے ہوئے اوپن بورز کے پر تو ہم نے اس چلکے کو اس طرح آپ نے اس اس کو رکھنا ہے اور ایسے तراکھنا رکھنا ہے جوہ وہ اس ہرے اس چلکے کے ساتھ ہاں اس کی ہم نے آیا کرنا ہے تو اس کو اس طرح سے آپ نے مساج کر لینا ہوں اسے سیا die کے ساتھ سا پا کبھر آپ نے اسجم کی مخ cra百 paste کے اوپر آپ نے اسی شاید کے ساتھ ساتھ مساج کر لینا ہے ہاں جی تو بنانا آپ نے زائے نہیں کرنا ہے آپ نے شلکیں جب لینا ہے تو بنانا آپ نے کھا لینا ہے تو بنانا -, مار شاب آپ کو پدھ سکتی ہے czy چلکے پڑھ سکتی ہے بنانا آپ نے ویسٹ کر دیا تو آپ نے بنانا خود کھا لینا ہے اس کو ویسٹ نہیں کرنا تو یہ اس طرح سے مساج کرنا ہے ایک منٹ تک اس کا ہم اس طرح سے سکربنگ کریں گے شلکے کے ساتھ اس کے بعد ہم جو ہے وہ ٹھنڈے پانی سے تو جو ہے ہم اپنے فیس کو کلین کر لیں گے ٹھیک ہے جی تو یہ ہے ہمارا فرس ٹیپ اس میں آپ نے ماسک جو ہے وہ اپلائی کرنا ہے اب چلتی ہیں دوسرے سٹیپ کی طرف تو جی ہمارا دوسرا سٹیپ ہے آئسنگ آئسنگ کس طرح سے ہم نے کرنی ہے بہتر تو یہ ہی ہے کہ آپ یہ دیکھیں جی یہ گرین ٹی میں پھر کیسے دیکھا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی یہ ہے گرین ٹی جو ٹی بیگز ہوتے ہیں آپ نے گرین ٹی ٹی بیگز لینے ہیں اس میں سے آپ جو ہے نا ایک ٹی بیگ لے لیں گے ٹھیک ہے آپ کیا کریں گے گرین ٹی کا ایک ٹی بیگ لیں گے ٹھیک ہے تو پانی گرم کریں گے اور پانی گرم کر کے اس کے اندر جو ہے یہ ٹی بیگ جو ہے وہ ڈپ کر دیں گے مطلب آپ کی گرین ٹی بن جائے گی گرین ٹی بن جائے گی اس کو آپ نے تھنڈا کر لینا ہے گرین ٹی کو آپ نے بنا لیا بنا کے تھنڈا کر لیا تھنڈا کر کے آپ نے لینی ہے آئس کیوبز اس کی بنانی ہے تو جو فریزر کے اندر وہ کیوبز والی ہوتی ہیں ڈشیز ہوتی ہیں چھوٹی کیوبز والی اس کے اندر آپ نے اس گرین ٹی کو ڈال کے تو اس کی آئس کیوبز بنا لینی ہے تو آپ کی گرین ٹی کیوبز بن جائیں گے وہ ٹھیک ہے تو اس ایک کیوب کو آپ نے پھر لینا ہے ایک کیوب کو لے کر آپ نے اس طرح سے فر ایکزمپل یہ کیوب ہے آپ کی آئس کیوب ہے گرین ٹی تو آپ نے اس کو اس سے ٹیشو لینا ہے اس کی اندر اس طرح سے اس کو کریں گے پیک اور یہ آپ کی کیوب بن گی تو اس کو آپ نے سکین کے اوپر اس طرح سے ٹیپنگ کرنی ہے جہاں جہاں اوپن پورز ہیں جہاں جہاں ماسک لگایا تھا فوری سکین پر بھی کر سکتے ہیں ادر وائز آپ اوپن پورز والی جگہ ہے جو وہاں پر لگائیں تو اس طرح سے آئسنگ کی جو ہے آپ نے آئس کی کیوب کی جو ہے اس طرح اس طرح سے ٹیپنگ کرنی ہے تو یہ دو سے تین منٹ لازمی اس کی ٹیپنگ کیجئے � ٹھیک ہے تو یہ جو ہے ہمارا ہو گیا دوسرا سٹیپ اور اگر گرین ٹی آپ کے پاس آویلیبل نہیں ہے تو آپ سیمپل آئس بھی یوز کر سکتے ہیں آئس کیوب دو سیمپل دو آپ کے فریج میں آویلیبل ہوتی ہی ہیں ہر گھر میں ہوتی ہیں تو آپ سیمپل آئس کیوب سے بھی آئسنگ کر سکتے ہیں ٹو دو تھری منٹس چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف تو ہمارا تھرڈ سٹیپ ہے سکین ٹائٹننگ ماسک اب سکین ٹائٹننگ ماسک آپ نے کیسے بنانا ہے آپ نے ایک لینا ہے ایگ ٹھیک ہے جی آپ نے انڈا لینا ہے انڈے کو توڑ کر اس کی جو سفیدی ہوتی ہے اس کا جو وائٹ پارٹ ہوتا ہے وائٹ پارٹ کو آپ نے الگ کر لینا ہے کیونکہ جب بھی ہم اس طرح سے ماسک بناتے ہیں سکین ٹائٹننگ والا تو اس میں ایگ یالو نہیں یوز کرتے ہیں ایگ وائٹ یوز کرتے ہیں اس کو اچھے سے اس کو پھینٹنا ہے اتنی اس کی پھینٹی لگانی ہے کہ وہ جاگ اس کی بن جائے پھر اس کے بعد آپ نے لیمن لینا ہے لیمن کو میٹ سے کاٹیں گے کٹ کر آپ نے ون ٹیبل سپون جو ہے وہ اسی ایگ وائٹ کے اندر ون ٹیبل سپون لیمن کا جوس ایڈ کرنا ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے فوک پکڑ لینا ہے اور پھر سے اس کی پھینٹی لگانا شروع کر دینی ہے اچھے س کو اچھے سے ہوں جو ہے آپ نے پھینٹنا ہے وہ جھاگ سے بن جائے گی جب جب کہ وہ جھاگ بن جائے گی وہ کہ جس یہ ہوگی ہے وہ آپ کا ماسک بنے گا اس کو آپ نے آپ اس طرح سے hole محط ہیں کے اوپر لینا ہے اور پھر اس کرنا ہے وہ کچھ اچھے اورومس م colaborے ہیں ہے ہم نے انڈا نہیں یوز کرنا فیس کے اوپر تو پھر ہم نے ہمارے ہینڈ سے بھی سمیل آئے گی فیس سے بھی سمیل آئے گی انڈے کی یا ویسے ہی الرجک ہوتے ہیں انڈے سے انڈا پسند نہیں ہوتا کچھ لوگوں کو تو ان کے لیے بھی solution ہے میرے پاس انہوں نے کیا کرنا ہے انہوں نے لینا ہے ہنی ٹھیک ہے جی انہوں نے ہنی لینا ہے آپ ایسا کہ جیے گا کہ ون ٹیبل سپون آپ ہنی کا لے لی کیجئے گا اگر آپ نے انڈا نہیں لگانا پہلے تو انڈا ہی لگائیں اچھا ہے وہ سکن کے لیے اس سے ماس سے آپ کے اوپن بورز جہاں وہ شرنک ہوں گے ٹھیک ہوں گے تو اگر انڈا آپ کو نہیں پسند تو آپ کیا کیجئے گا ون ٹیبل سپون ہنی کا لیجئے گا اور اس کے اندر جو ہے وہ لیمن کا ہاف یا ہاف ٹیبل سپون جو ہے آپ نے لیمن جوس ایڈ کر لینا ہے ہنی کے اندر تو اس کو آپ اپلائی کر سکتے ہیں جن کو ایگ پسند نہیں ہے ایگ بائٹ ہی یوز کیجئے ٹھیک ہے جی تو یہ میرا تیسرا سٹیپ ہو گیا سکن ٹائٹننگ کا اور اب ہم چلتے ہیں لاسٹ سٹیپ کی طرف تو ہو جی اس ریمیڈی کو آپ ویک میں دو بار یا دو سے تین بار لازمی سٹارٹ میں جو ہے اس کو یوز کیجئے اور جب آپ کو ریزلٹ ملنا شروع ہو جائے آپ کو یہ افیکٹیو لگے آپ کی سکن پر آپ کو اس کے ریزلٹس ملنا شروع ہو جائیں تو پہلے تو مجھ سے اس کا فیڈبیک شیئر کیجئے گا and second thing کہ آپ پھر اس کے بعد آپ once a week apply کر کے مطبع یہ روٹین بنا جی کہ once a week apply کر لیں اگر once a week بھی apply نہیں کر سکتے تو once a month مطلب month میں ایک دفاع اس کو ضرور apply کیجئے گا fourth and last step ہمارا ہے سپری ٹھیک ہے جی تو ہم نے سپری کیس طرح سے بنانا ہے ہم نے ایک جس طرح سے یہ میرے پاس میرے پاس یہ روز وارٹر ہے میں آپ کو جس طرح سے بتا دیتی ہوں یہ روز وارٹر کی جیسے یہ دیکھیں یہ جیسی یہ سپری والی بوٹل ہے اس طرح کی بوٹل لیں گے اس کو almost half bottle جو ہے پانی ڈالیں گے اور اس کے اندر two table spoon آپ apple cider vinegar add کریں گے کیا کرنا ہے آپ نے half bottle لینی ہے سپری والی پانی کی اور two table spoon آپ نے اس میں apple cider vinegar add کرنا ہے اور اس کو اچھی طرح سے shake کرنا ہے اور اپنے فیس کے اوپر آنکھیں بند کیجئے گا انما آنکھوں میں چلا جائے گا نوز کا بھی حیال کیجئے گا نوز میں نہ جائے تو اس کے آپ نے شیک کر کے فیس کے اوپر اس کا سپری کر لینا ہے تو یہ سپری ہم انٹر کیوں کرتے ہیں کیونکہ یہ آپ کی سکن پانی اور جو apple cider ہے یہ آپ کی سکن پی ایچ لیول کو بیلنس کرتا ہے آپ کی سکن کو ہائیڈریٹڈ رکھتا ہے ٹھیک ہے جی آپ کے پورز کو جو ہے بہت زیادہ شرنک کرتا ہے منیمائز کرتا ہے apple cider جو آپ کی سکن کے لیے بہت اچھا ہے اگر آپ کو سوٹ کریں تو سینسٹیف سکن والے جو ہے وہ یوز نہ کیجئے گا ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارا لاسٹ سٹیپ جو کہ تھا سپری ٹھیک ہے جی تو یہ ہو گئے ہمارے سب سٹیپ کمپلیٹ جی جناب تو یہ تھی میری ہوم ریمیڈی اوپن پورز کے لیے بہت ہی افیکٹیو ہے یہ خود کی ہماری یوز کی ہوئی ہے بہت اچھا اس کا آپ کو ریزلٹ ملے گا آپ جو ہے مجھے پھر کمنٹ سیکشن میں فیڈ بیک لازمی دیجئے گا میں آپ کے فیڈ بیک کو ویٹ کروں گی اور میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اب تک میرے چینل کو سبسکراب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکراب کیجئے اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیں تاکہ آپ میری ویڈیوز مش نہ کریں آپ کو تمام اپ ڈیٹس ملتی رہیں میں اس طرح سے بہت اچھے اچھی ویڈیوز آپ کے لئے لے کر آتی رہوں گی اور دعوم اجاد رکھے گا اپنا خیار رکھے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ نیکسٹ بہت اچھی سی ریمیڈی کے ساتھ دعوم اجاد رکھے گا اللہ حافظ اللہ حافظ